آج ہم جو ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے کتے ہیں بڑے پیارے کیوٹ سے ان کی ہوم ٹرین نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ جانے والے ہیں اپنے اپنے اونرز کے پاس ہم نے میک شور کرنا ہے پکا کرنا ہے کہ یہ جو ہے گن نہیں ڈالیں گر میں اور انسانوں کی طرح بسکلی بندوں کی طرح رہے ہیں تو جو ہم سٹارٹ میں چیز یوز کرتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں پپی پوٹی پیڈز یا جو بھی ان کو کہتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کے نام ہیں تو یہ ہم چیز یوز کرتے ہیں یہ اس کو فیل سا آتا ہے کتے کو کہ یہ جس طرح ایک سوفٹ سا مٹی کی طرح سینڈ کی طرح کا سرفیس ہے تو وہ اس پہ زیادہ تر جاتا ہے اور جا کے وہ کرتا ہے اپنا جو بھی بزنس ہے اینی ویس شروع میں یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں آہستہ آہستہ پھر اس چیز پہ وہ جب ہل جاتا ہے یا وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس پہ پشاب کرنے کا تو پھر یہ چیزیں اٹھا کے جو ہے یہ باہر رکھ دیتے ہیں گارڈن میں تو پھر جب بھی اس کو پشاب آتا ہے وہ اس چیز کے لیے ڈونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈونڈنے سے مالک کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اب پیڈ ڈونڈ رہا ہے یا اس کو باتھ روم وغیرہ میں جانا ہے تو وہ پھر اس کو نکال دے گا باہر وجہا کے پیڈ کر لے گا اور آہستہ آہستہ پھر جو باہر جانا ہے کتے کا گھر سے باہر جانا اس کو ریوارڈ کرتے ہو پھر پیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی پھر وہ آہستہ آہستہ پیڈ ختم کر دیتے ہیں اور یہ بیمبو ہے بیمبو بیمبو اور ایک بیمبو ہے ایک کبھی ہمارے پاس ہے کیا یہ کیا ہے اور بڑے کیوٹ چھوٹے چھوٹے سے ڈھاؤ گئیں باقی یہ ہے کہ ان کو بیسک سو ویسے بھی سکھا دیئے گئے ہیں جس بیمبو سٹ گڑڈ ڈ آہم ڈ آہم ڈ آہم خیر یہ میں نے ان کو سکھایا نہیں لیکن یہ کہ مجھے وہ بول کے تو گئے تھے کہ بیمبو ڈ آہم مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈار بھی رہے ہیں بیمبو سٹ چک کرتے ہیں میں نے ابھی اس سطح پہلے اس کو چیک نہیں کیا لیکن بیمبو کم اینے مجھے لگتا ہے وہ ڈر ہے میرے سے ڈر رہی ہے سوری کتی ہے تو میں نیا بندہ ہوں اس کے لیے بمبو کمیر بمبو ڈار رہی ہے بمبو بمبو کم وہ ڈار رہی ہے وہ چھپ گیا جا کے اور اس کو چیک کرتے ہیں اس کو کیا ہوتا بیسکس میں کیا ڈاؤن گوڈ کیا کو ڈاؤن سٹ کیا سٹ شاید اب انہیں بیسکس بھی مجھے لگتا سیکھنے ہیں لیکن یہ اگر فیلال یہ گھر میں رہنا سیکھیں گے بھی تو یہ میرے ساتھ رہیں گے جب تک میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہو جاتا فل گرانٹی نہیں مالک کو دے سکتا کہ یہ گھر میں نہیں کریں گے تو ان نے میرے مطلب میرے آنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو بتا مجھا بھی صرف تین دن ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں تو میرے آنے سے پہلے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ چال رہی تھی ہاؤس میں پوٹی نہ کرنے کی شیئی نہ کرنے کی تو ان کی ٹریننگ جو ہے انہیں کی ہوئی ہے جو کہ مجھے بتا کے انہیں بتایا مجھے جو بتایا گیا تو اس کی وجہ سے ان نے ٹریننگ کی ہوئی ہے ابھی میں جب بس میک شور کرنا ہے کہ یہ نہیں کریں تو فیلحال ابھی تک تو ان نے کیا نہیں ہے تو ابھی ان کو میں زیادہ مجبور نہیں کروں گا اب میں کوشی کروں گا کہ میں ان کو باہر لے جاؤں اور باہر جا کے میں دیکھوں کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر کر لیں بمبو آجو کھون کیا تو ابھی میں دیکھوں گا کہ یہ باہر کرتے ہیں یا نہیں بمبو کھون اور ایک تو یہ ڈر رہے بہت ہم پتہ نہیں کیا ہے ان کو اتنا ڈرنا تو نہیں چاہیے میں نے ان کو کمارا کٹا تو کوئی اور ابھی یہ جو ہے یہ ادھر کھونے چیز بزنس اپنا دیکھتے ہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے اور یہ ادھر ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے اگر ادھر جاؤں گا تو ویڈیو بند ہو جائے گی اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا کے پھر وہ اپلوڈ کر دوں گا تو لائیو تو چل نہیں سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر وائ فائی نہیں آتا یہ تو واپس آگی ڈر کے ادھر سے بھی یہ لگتا گاڑی آرہ اس کا دل نہیں لگا ادھر میرے پاس دل لگے بھی کیسے یہ گورے ہیں گورے ان کو بچوں کی طرح رکھتے ہیں دن میں پانچ سو چمی کریں گے ان کو گود میں بٹھا کے تو میرے پاس تو یہ جتنی دیر رہ رہے تھے میں نے تو ان کو یہ پہلے سوفے پہ بار بات جمپ کر کے میں سوفے پہ بیٹھتا تھا تو باگ کے سوفے پہ جمپ کر کے آ جاتے تو بار بات تو میں نے پھر ان کو کیا کیا میں نے ان کو نا مطلب پکڑ کے نا کولر سے تو میں نے ان کو نیچے بٹھا دیا میں کہا سوفے پہ نہیں آنا تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ سوفے پہ نہیں آتے ابھی نیچے میری ٹانگوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو گوروں کے ساتھ تو پھر ان کا اور ہی سسٹم ہے ان کی تو یہ اولاد ہیں ابھی یہ دیکھیں نہیں یہ ابھی سونگنے جا رہے آہستہ آہستہ کانفیڈنس اس کا آگیا ہے کہ میں جا کے سونگوں جی کیا ہو رہے ابھی شاید کوئی کاروائی ڈالے گا بہرحال ہم بیٹھ کریں گے دیکھیں گے کیا کاروائی ڈالتے ہیں اور دوسرے کتے اندر بھونک رہے ہیں جی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں بھی باہر نکالو ابھی ہمارے پاس لگ بگ لگ بگ تقریباً پچیس کوئی کتے ہیں اندر اور سارے جب ایک بار بھونکتے ہیں نا بندے کے کانوں کی جو مطلب سننے ایک سماعت کی طاقت ہے نا وہ جاتی رہتی اور بمبو جی واپس چلے گئے اس کا نہیں دل کیا کچھ کرنے کو تو ہاں بات یہ میں کر رہا تھا کہ جو گورے ہیں جی گورے اپنے ڈاگس کو جو ہے بچوں کی طرح رکھتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں ان کو چمیا کرتے ہیں ان کو جو ہے عجیب و غریب سے کھانے دیتے ہیں بلکہ اپنی پلیٹ میں ہی کھانے دیتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ہمارا طرح سیسٹم تھوڑا سا الگ ہے ہمارا پیار بیچ میں پاکی پلیٹی والا بھی نظام آ جاتا ہے تو ہم نے اس کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے پر خیال رکھتے ہوئے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اتنا کریں گے اور یہ ہے کہ موسم موسم بہت زبردست ہے دن کو کافی سخت دوپ نکلتی ہے تو یہ ہے کہ ایسی بغیرہ چال رہے ہیں لگاتا چوبیس گھنٹے آٹو پہ تو اندر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن صبح مورننگ میں اور شام کو اس وقت بڑا اچھا نظام ہو جاتا ہے آپ انجوائے کریں گھومیں پھریں کوئی ٹینشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں چلیں گائز میں نے کہا تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ دیتا روں گا اور مجھے پتہ ہے یار میں نے ٹریننگ بلوگ کرنا تھا آپ سب کے لیے کہ آپ سب جو ہے وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ ٹریننگ کر سکیں لیکن فیلال میرا کوئی نائس طرح کا سیٹ اپ بھان نہیں رہا کہ میں کوئی ٹریننگ شروع کر سکوں کیونکہ جیسے کہ بتایا آپ کو پچیس چھبیس ڈاگ ہیں یار اب اس پچیس چھبیس ڈاگ میں سے کون سا ڈاگ ہے جس کو کیا کیا چاہیے یہ بھی نہیں مجھے پتا نا تو جو اونر ہے اونر ہولی ڈیز پہ ہے وہ آئے گا کل واپس وہ پھر آ کے مجھے کوئی ایک دو چار پانچ جتنے بھی کتے لوٹ کرے گا کہ ان کی اس ٹریننگ کا ذمہ میرے سر پہ ہے تو پھر سے میں شروع کروں گا جو اینہ ٹریننگ کرنے لیکن اس سے پہلے ابھی کل تک ابھی پوسیبل نہیں تو میں بھی ایک دو دن لگ جائیں مجھے جو ہے نا ٹریننگ شروع کرنے میں تو تک تک یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ادھر ادھر کی بنا بنو کے آپ کو دکھاتا رہا کروں گا لیکن نو ڈاؤٹ یار بیمبو بہت ہی پیارا گوتا ہے یار فلفی فلفی چھوٹا سا کیوٹ سا اور وہ ادھر بیٹھا ہے جی اس کو پتا نہیں کس چیز کا انتظار ہے اس کو اپنے مالک کا انتظار ہے اوکے گائز یار اللہ حافظ